کرو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہے نی جناب آیت پڑھ کے بتائیں سائل میہ ترجمے سے کام نہیں چلے گا وہ تو یوٹیوب پر سارے ترجمے موجود ہیں جو کچھ قرآن کے مخالب بھی ہیں کچھ قرآن کے مطابق بھی ہیں آپ جیسے میں نے آیت پڑھ کے بتائی آپ ایسے آیت پڑھ کے بتائیے آیت پڑھئی ہے قرآن کا جیسے میں نے پڑھی یہ میں نے آیت پڑھی کہنے نہیں پڑھی اس کا حوالہ بھی دیا سورت کا نام بھی بتایا رکو بھی بتایا آپ بتائیے جائے ہند وندے ماترم دوستو بہنو اور بھائیو خاتونوں حجرات آج کا جو ویڈو ہے وہ ہے ساحل بھائی کا جو ٹی وی پر ڈیویٹ ہے ایک مولانا سے اور یہ جو ڈیویٹ ہے یہ ہو رہی ہے کہ کیا مہیلاؤں کو ادھیکار ہیں اسلام کے اندر اس وارے میں یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے اور کیا کچھ ڈیویٹ سے نکل کے آتا ہے کیا ساحل بھائی جو ہیں وہ قرآن اور اسلام کی جو حقیقت ہے وہ بتا پائیں گے ٹھیک سے یا وہ مولانا جو ہیں وہ ساحل بھائی کی باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو کے لاشٹ میں میں اپنے ویو اپنے ویچار جرور بتاؤں گو تو ویڈیو پورا جھوڑ دیکھے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے دوستو تو سبسکرائب شرور کر لو بینہ کچھ دیر کی ہوئے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا مہلاؤں کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین تکی اس کی حیثیت ہے اس کا اپنا کوئی استعتم نہیں ہے کیا اس کے اپنے کچھ رائٹس نہیں ہے اپنی کچھ اچھائی نہیں ہے کیا اس کا سجنا سبرنا بھی صرف اس کے پتی کے لئے ہے کیونکہ کئی جگہ ایسی کوٹس ملے کئی جگہ ایسا کہا گیا افغان تو ہمارے سامنے ہی ہے کھیل وہ ایک الگ ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ کو تیار ہونا ہے تو وہ بھی اپنے پتی کے لئے اپنے شوہر کے لئے ہونا ہے نہیں تو آپ اترے لگا کر ست سبر کر باہر مارکٹ نہیں جا سکتے ہو تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یا مہلاؤں کو کم اکل سمجھا جانا تو ان تمام چیزوں کو لے کر کہ واقعی قرآن یا حدیث میں ایسا کچھ لکھا ہے یا پھر یہ مول بی مولانا جو ہیں ان کی اپنی پورش پردھان سماج کی انٹرپیٹیشنز ہیں اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایکس مسلم ساحل اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ مسلم دھرم گروہ زبول قادری صاحب بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں زبول قادری صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کیونکہ ایشو کے دوران ہی کئی بار اس طرح کی واقعات آئے جہاں پر اس طرح کی کوٹیشن کہی گئی کہ بھئی اسلام کی نظر میں مہلائیں صرف اور صرف تندرست سوست بچہ پیدا کرنے کے لئے ہیں اس سے زیادہ ان کے کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں ماں کا درجہ ضرور ہے ماں کے پیروں میں جنت ضرور ہے لیکن اگر ایک انڈیویجول مہلہ کی بات کریں تو بس اتنی ہی اس کی رسوک ہے کیا ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم جو آپ نے کہا اور آپ سے پہلے نجانے سو ڈیڑ سو سال پہلے سے یہ الزام ہے اسلام پر کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا اسلام میں عورتوں کی کیا عزت ہے کیا حیثیت ہے کیا اہمیت ہے حقیقت اور سچ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر عورت نام کی چیز کو عزت و عظمت سے نوازہ ہے تو صرف وہ مذہب اسلام ہے آقائے دو جہاں سرور کونو مکہ تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ماترم نہیں بولتے سطح نمبر دو تین چار پانچ چھے اس کو نوٹ کیا جائے آقائے شاد فرماتے ہیں عورت کا شریعت میں وہ مقام ہے مذہب اسلام میں وہ مقام ہے کہ اسلام سے پہلے جب اسلام چودہ سو سال پہلے سے نہیں آیا تھا دھرم کے نام پر عورت کو کچلا جاتا تھا اس کو مارا جاتا تھا اگر اس کے شہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایک بند کوٹری میں عورت کو ڈال دیا جاتا تھا جو گھر میں بچا ہوا کھانا ہوتا تھا وہ اس کو دیا جاتا تھا جو کمزور دل کی عورت ہوتی تھی وہ گھٹ گھٹ کے ہوتی چاہر دیواری میں مر جاتی تھی جو طاقتور ہوتی تھی اس کوٹری سے نکالا جاتا تھا پھر اس کے ساتھ کتنے نازیبہ سلوک کیا جاتے تھے کہ اس پر اوٹ کی مینگنیوں کو اس کے دامن میں بھرا جاتا تھا اس کے چہرے کو کالا کیا جاتا تھا یہ کہاں کی باتیں زنا رہا ہے یہ کہاں کی باتیں زنا رہا ہے یہ مذبہ اسلام سے پہلے کی عورت کی عزت ہے لیکن جب سب کچھ ہوا جب یہ ظلم و ستم عورت پر ہوتا رہا سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پر پیزیر ہوئے ارشاد فرمایا اے عورت کو نازیبہ دیکھنے والے لوگو عورت کی عزت کرو عورت کی ایک حیثیت ہے عورت صرف تمہاری ماں بھی ہے بہن بھی ہے عورت کو اپنی نفسانی خواہشات کا عالی نہ سمجھو اس کے علاوہ بھی عورت کی بہت بڑی عزت و حیثیت و عظمت ہے تو اسلام پر جو الزام لگا جاتا ہے کہ اسلام نے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے عورت کو یہ غلط ہے عورت کا شریعت نے وہ مقام دیا دوسرے مدھبوں نے کتی کو احترام نہیں دیا جے ماتا دی اب مجھے بتائیے کیا ایک عورت کو حق ہے اسلام میں کہ وہ تیار ہو اتر لگائے میک اپ کرے باہر نکلے چاہے اس کا شوہر کے لیے نہیں اس کا من ہے اپنے لیے دیکھئے گول گول میں گمائے گا سیدھا بتائے گا ہے یا نہیں ہے آپ اس طریقے سے جو کہتی ہیں سوال کی نویت میڈم یہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہاں یا نا بھئی میں آگا تیار ہو کر میک اپ کر کے اکر لگا کے بازار جانا چاہتی ہوں مال گھونا چاہتی ہوں اپنے دفتر آنا چاہتی ہوں اسلام مجھے اجازت دے گا کی نہیں ہے میں نے پورا سوال پوچھا ہے میں نے پورا پوچھا ہے پھر سے سنیے بھلو ہاں جانا جی میں سن چکا جو آپ کہہ رہی ہوں میں نے کہا کہ ایک مسلم مہلا چلیے میں ایک مسلم مہلا ہوں اگر تو کیا مجھے تیار ہو کے میک اپ کر کے سگ سمر کے اتر لگا کے گھومنے پھرنے جانے کی اجازت ہے بینا اپنے شوہر بھائی یا کسی مرد کے دیکھئے آپ نے کہہ دیا اب جیسے میں نے آپ کو سنا تو مجھے بھی تو سنگی نا عورت بن کے نہا دھو کر کے سور کر کے اپنے کسی ایسے مہرم کے ساتھ اگر وہ جا رہی ہے جوان اس میں بھی قید ہے کہ اس کی کیا عمر ہے کیاں جا رہی ہے کس طریقے سے جا رہی ہے اس کا بھائی ہے اس کا چچا ہے اس کا باپ ہے نہیں لے جانا مجھے چچا بھائی کو اپنے ساتھ کوئی جفقت نہیں کوئی جفقت نہیں اس کی حفاظت کے لیے جا سکتے حالات ایسے اس کو تنہا نہیں جانا ہے اگر وہ اتنی شکشم ہے اپنی حفاظت کر سکتی ہے کسی دشمن کا جانے میں کوئی دکھر نہیں جاتی ہیں دیکھ لو بھائیو بھولا جا رہا ہے کیا کھیلے مت جاؤ ہر جگہ عورت جاتی ہیں اگر وہ اس قابل نہیں پچھتے دل کی ہے کمزور ہے اگر وہ اتنہا نہیں جا سکتی اپنے بھائی کو ایسے آدمی کے ساتھ جس سے نکاح حرام ہے جا سکتی ہے کوئی ممانت طاقتور ہے مضبوط ہے سفر کر سکتی ہے تو جائے کوئی ممانت نہیں شریعت قید میں نہیں رکھتا کمزور ہو جاتا ہے وہ طریقہ نہیں ہے میں اسلام میں کئی منائی نہیں ہے عورت سچ سمجھ کر تو جا سکتی ہے کمزور ہو تو بچ کے رو اکیلی اپنی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جا سکتی ہے اسے کسی پورش کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک سمجھا میں نے حقیقت تو یہ ہے عورت کے علاوہ بھی مرد بھی بغیر ضرورت کے بازار میں سنیماؤں میں ایسے پبلیشنز میں بغیر اجازت کے جانا تو ہمارے ہاں اس کو بھی منا بغیر اجازت کے آدمی بازار چلی تازی ہوا کھانے چلی جاؤں تازہ کیا ہوتی ہے تازہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہمارے بازار چلی کوئی معنی نہیں آدمی جائے اپنی ضرورت کے تازہ مرد بغیر اپنی من ہے موک کرنا ہے مجھے اس کا آپ ہی تو کہہ رہے گی نا اس کا من کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے آپ نے ایک جان پلے گی آپ تو چلی چلی ٹھیک ساحل چلیے یہ ابھی آپ مجھے بتا دیجے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کیونکہ میرے ہی شو پر میں نے یہ سنا اور اسی سے میرا یہ شو اس ٹاپک کو اٹھانے کا من کیا کسی نے کہا کہ نہیں محلہ ہے اگر اترے لگا کر تیار ہو کر اس سے جانا ہے گمنا پھرنا ہے تو یا تو اس کا شوہر ساتھ ہو یا کوئی اس کا گھر کے جو اس کی رکشہ کر رہے ہیں وہ ساتھ ہو اکیلے نہیں چلتا مرکے نکل سکتی اور افغانستان میں جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے پھر سوال اٹھ کڑے ہوئے ہیں کہ اسلام کون سے اسلام کا حوالہ دے کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام میں واقعی میں ایسا کچھ لکھا بھی ہے کہ محلاؤں کے لیے آئی برو لپسٹیک بندی یہ سب منع ہیں بہت بہت شکریہ پیناس جی موقع دینے کے لیے اصل میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تقریبا جب سے میں نے اسلام تھوڑا ہے تب سے میں جمعہ کی نماز کے لیے نہیں گیا ہوں لیکن آج مولانا صاحب نے جس انداز سے بیان کیا مجھے ایسا لگا کہ میں جمعہ کی نماز میں تقریر سن رہا ہوں اچھا آپ نے بڑا ہی سیدھا اور سٹیک سوال مولانا صاحب سے بیچ میں نہ بولے صحیح بات کہی وہ تقریر لگتی بھائی ایسی کیا کونسی بات بھلکتی انہوں نے آپ کو سمتیس سننا آپ سننے انہیں بھی ایسی تقریر نہیں یہ وہ حقیقت ہے جو مذہب اسلام پہلے آج مولانا صاحب سن لینا ان کو بھی سن لے مولانا چھپو جائے پینا جی آپ نے بڑا ہی سیدھا اور سٹیک سوال پوچھا لیکن مولانا اس کا جواب نہیں دیں گے اس کی وجہ ہے اسلام میں عورت جو ہے مہیلہ جو ہے ایک اوبجیک کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں اب میں حوالے دیتے جاؤں گا مولانا آپ سنتے جائے اور شرماتے جائے اسلام عورتوں کے لیے کیا کہتا ہے آپ سنتے جائے اور شرماتے جائے سعی بخاری کی حدیث ہے تین سو نمبر چار رسول اللہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ کم اکل ہوتی ہے ڈیفیشنڈ ناللیج جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی عورت کی اکل آدھی ہوتی ہے عورت کی گوائی آدھی ہوتی ہے قرآن کی سورہ نمبر دو سورہ بکرا آیت نمبر 282 دیکھ لیجئے آدھی گوائی اس کے بعد سنیے سعی بخاری حدیث نمبر 7099 7099 رکھ جائیے میں آپ کو سب پڑھ کے سناؤں گا رکھ جائیے مولانا رکھ جائیے سب پڑھ کے سناؤں گا مجھے بیچ میں مت بولیے سعی بخاری حدیث نمبر 7099 رسول اللہ کہتے ہیں سعی بخاری حدیث نمبر 7099 رسول اللہ کہتے ہیں جس ملک کی عورت اگر حاکم ہو تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا یہ رسول اللہ کہتے ہیں رولر اگر عورت ہے مہیلہ ہے وہ دیش وہ ملک کبھی سکسسپل نہیں بن سکتا اس کے بعد دیکھئے عورتوں کی عزت دیکھئے رسول اللہ کے نزدیک صحیح مسلم حدیث نمبر 3407 رسول اللہ کیا کہتے ہیں عورت جو ہے ایک یعنی ڈیویل کے شیپ میں آتی ہے اور مردوں کو بہکاتی ہے اس کے بعد اس کے بعد سنیے ایک عورت اگر ٹیٹو بناتی ہے اور آئی برو بناتی ہے رسول اللہ نے لانت بھیجیا اسی عورت کے اوپر اس کے بعد اور سنتے جائیے اگر ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو سیکس کرنے کے لئے بلاتا ہے اور عورت اگر منع کر دے اللہ اور اس کے فرشتے رات بھر لانت بھیجتے ہیں یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے عورتوں کے بارے میں اب آپ ایسا کریے پیناس جی آپ نے یہ باتیں تو کہہ دیں لیکن مجھے بتائیے ان کا ریفرنس کیا ہے یہ آپ نے دیکھیں میں بھی نہیں جانتی ہوں اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے ہمارے جو درشک سنیں گے زائر سے بات ہے ہاں ایک بار یہ جو آپ نے کہا ہے جو باتیں کہیں ہیں کیونکہ زائر سے بات ہے زبرول قادری صاحب چاہیں گے کہ آپ پوری پوری بات بولیں تب ہی وہ مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے ان کو عربی میں بتاؤ تب مانیں گے آپ کو ان کا ریفرنس چاہیے مارنے کی اجازت دیتا ہے میڈام مارنے تک کی اجازت دیتا ہے قرآن حدیث اجازت دیتا ہے بولیے میں لائن لگا دوں گا ریفرنس کی قادری صاحب آپ کو ریفرنس چاہیے یا آپ بات سے اتفاق کرتے ہیں دیکھئے اتفاق کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ٹونٹی ٹونٹی نائن ٹونٹی ٹونٹی نائن ہی کرتے رہے گے مذہب اسلام پر یہ یا ان جیسے اور بھی کتنے ہوں ایک جو انہوں نے کہا نمبر ایک مذہب اسلام میں عورت کے بارے میں سورہ نساء وَجَعْ وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَذْوَاجًا إِلَيْهَا وَجَعْ لَبَيْنَكُمْ رَحْمَتًا وَمُبَدَّدًا یہ سورہ روم رکو نمبر دو پوری آیت کریمہ اس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے عورتوں سے محبت کرو تم ان کو اپنے لیے اپنے لیے دل بسگی کا عالی نہ سمجھو ان سے محبت اور محبت رکھو وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برکت عظم و صداقت کے لیے اس طریقے سے الزام تراشی حدیث کا نام لے دینا کتابوں کے نام ایوٹیوب پر بہت ہے بخاری کا بھی ترمیدیو کا بھی سب کا نام ملے گا نام لینے سے کام نہیں چلتا ہے میں نے پہلے ہی کہا جب میں بولتا ہوں تو آپ ایک دم بولنے لگتا ہے کہ اتنا ہی بولتا ہے تو کیا چاہیے ایک بٹ سنیے سائل سے وہی آپ بات میں بیچ میں کیوں ٹوک دیتی ہے جب وہ بول لیتے ہیں جب وہ بول لیتے ہیں میں نے آپ نے کہا کس سے کام نہیں چلے گا مجھے بتائیے پھر سائل کو اتنا وقت دے دیتے ہیں ارے تو ٹائم نہیں ہے تو پھر ان کے بولنے کے لیتے ہیں جب وہ بول لیتے ہیں جب وہ بول لیتے ہیں تو آپ بھی خموش بیٹی زیمت کو بھی خاند ہوئی سنیے آپ کے بس کیا ریفرنسے نے غلط ثابت کرنے کے لیے کونسی آیت کا حوالہ دیں گے جس میں لکھا ہے ارے تو آیت جب ان کو پتا ہی نہیں چلتا تو میں کونسی آیت نہیں پڑھا رہا تھا اور کہ ہندی کی کتاب پڑھا رہا تھا یہ قرآن کی آیت ہی تو تھی یہ قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برابر کا حق ہے آدھی گوائی نہیں یا محلاؤں کی آدھی گوائی نہیں محلاؤں کی مولانا میں ایک اے بات دیگا رہا ہے یا تو میڈم آپ بول لیجیے ان کے بدلے میں یا ان کو بولا لیجیے یا پھر مجھ کو بولی جب وہ بول لیتے ہیں آپ خموشی سے سن نہیں تھی جب میں بھی میں بولا تو آپ نے بھول جاتی ہیں یہ طریقہ نہیں جب آپ نے بہرابر کا محلاؤں کی یہ بہرابر کا محلاؤں کی یہ بہرابر کا محلاؤں کی چلیے آپ میں پانچ منٹ آپ بولیے نمبر ون مجھے ریفرنس دیجے جہاں پر محلاؤں کی آدھی گواہی نہیں کہی گئی ہے اسلام میں کہا گیا برابر کی گواہی ہے آیت نمبر بتائیے آپ قرآن یا حدیث کا حوالہ دیجے اور اس بات کو جھٹلائیے جو آیت میں نے پڑھ دی میں نے حدیث شریف بھی پڑھی انہوں نے صرف حوالہ دیا انہوں نے کوئی حدیث یا کوئی تفصیل بتائی آپ نے آپ سے سکیوں نہیں پچھا وقتی وقت میں میرے پاس دوبارہ پڑھ دیجے آپ نے سکیوں نہیں پچھا پوائنٹ نمبر ون چلی وہ تو جھوٹے ہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ پتا دیجے آپ نمبر ون میں نے کہا وہ جھوٹے ہیں آپ سکیوں دے رہی ہوں ان کو جھوٹے کا سچکا اے تو آپ ہی نے تو کوئی ریفرنسے بتانے کے لیے کہ محلاؤں کے آدھی گواہی ہے پڑھ کے پوری آیت نمبر مت بتائیے گا پوری آیت پڑھئے گا سورے بکرا سورے نمبر دو آیت نمبر 282 بڑی آیت ہے اس میں سے دیکھئے جو حصہ آدھی گواہی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں پھر سے ریفرنس منشن کر دیتا ہوں سورے بکرا سورے نمبر دو آیت نمبر 282 اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہے دی جنب آیت پڑھ کے بتائیں سائل میہ ترجمے سے کام نہیں چلے گا وہ تو یوٹیوب پر سارے ترجمے موجود ہیں جو کچھ قرآن کے مخالب بھی ہیں کچھ قرآن کے مطابق بھی ہیں جیسے میں نے آیت پڑھ کے بتائی آپ میں سے آیت پڑھ کے بتائیے آیت پڑھ کے قرآن کا جیسے میں نے پڑھی وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَنِ لَئِهَا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مُوَدَّتَنُ وَرْرَحْمَةً یہ میں نے آیت پڑھی کے نہیں پڑھی اس کا حوالہ بھی دیا سورت کا نام بھی بتایا رکو بھی بتایا آپ بتائیے سائلہ بتا پائیں گے یہ ترجمہ رہے ہیں کہ کیا عورت کی عادی گواہی ہے ایک کوئی چیز کے لئے دو عورت چاہیے کہ نہیں چاہیے میں نے جو پوچھا اس کا سوال دیجئے زبروش قادری صاحب کیا یہ غلط بول رہے ہیں اسلام میں مہنوں کی پوری گواہی ہے کیا عادی گواہی ہے میں نے جو ان سے کہا اس کا آیت تو پڑھ کے بتائیے میں نے دو دفعہ آیت پڑھ دی وہ کہے انہیں ترجمہ آتا آیت نہیں آتی اب آپ مجھے بتا دو ایک مرد کی مخالفت کرنے بیٹھیں جب آیت نہیں آتی ہے نہیں آیت آتی ہے کون گول آیت نہیں آتی ہے میں نے کہا رہا ہے صاحب وہ کہہ رہے انٹرپیٹیشن پڑھ دی آتی ہے وہ کہہ رہے آپ نے انٹرپیٹیشن پڑھ آیا ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں یہ آیت نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے قرآن تو دنیا سمجھ لیتی ہے جب وہ پڑھا لکھا ہو سائل بھائی یا نہیں ہو ترجمہ مجھے نہیں چاہیے الفاظِ قرآن کیا سے میں پڑھ کے سنا رہا تھا ویسے پڑھ کے سنایا اچھا چلیے ایسے تو میں کتنے حوالے دیں گے پڑھیں پڑھیں اس کے بعد آپ مجھے ہائے نہ مجھراب دیں گے کہ آنے کی نہیں ہے ایک منٹ دیجئے قادری صاحب ایک سوال ذہن میں آیا کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو کیا وہ اسلام نہیں فالو کر سکتا عربی آنا ضروری ہے کیونکہ انٹرپیٹیشن تو آپ کو نہیں مانیں گے تو پھر اگر عربی نہیں پڑھی تو پھر میں مسلمان نہیں ہو سکتی دیکھیں کسی زبان کا سیکھنا اسلام کے اوپر اس کا دار و مہدار نہیں ہے میڈا نہیں نہیں عربی کا سیکھنا میں کسی زبان کی بات نہیں کہہ میڈا یہ ڈیویٹ ہے یہ ڈیویٹ ہے جب آدمی کہ مکمل جواب دینا چاہیے نا اچھا مجھے ایک بات ہے یہ زیادہ سائل سے ٹیکنیکلی ابھی فریز ہو گیا ان کا تو فریز ہو گیا روزہ دار دوست ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی اسلام میں محلاؤں کی گواہی آدھی ہے آپ کہہ رہے نہیں ہیں تو کرپیا کر کے روشتی ان کو ڈالی اچھا ہے اچھی ناللج دے رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے شخص ہیں جو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں محلاؤں کی گواہی آدھی نہیں ہیں مجھے خوشی اگر آپ اس پر جانکری دے پاہیں دیکھئے یہ اگر آپ اس سمت میں اگر یہ گاریت پوچھیں گی کہ ایک مرد کے مقابلے میں ایک سیکنٹ سائل وہ آج بڑی بات کر رہے ہیں آج تک میری سلوپ میں کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے ہاں مولانا صاحب سارے مولانا مولوی ان کا جواب کو لے لو میرم وہ سنائیں گے پوری بڑھ کی عربی میں سنائیں گے ذرا آپ مجھے بتا دیجئے کیونکہ آپ پہلی بار میرے کو کوئی ایسے مسلم دھرم گروہ ملے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محلاؤں کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے اور انہیں برابری کہا کے مجھے مجھے بھی پہلی بارے سے کوئی ملائے تو بہت اچھی بات ہے سارے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہی ہے گواہی کے تعلق سے تو میں ابھی آیا ہی نہیں تھا بیچ میں آپ نے میرے اوپر بریک لگا دیئے میں خاموش ہو گیا یہ دیکھیں عورتوں کا مسئلہ جب بچی رضاعت کا یہ مسئلہ اصل میں گھوم کر رہے لیکن شوٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے الزام لگائے کہ شریعت میں عورت کو ناکسات الاقل کہا گیا یہ کہا گیا یہ کہا گیا جہاں عورت کو ناکس الاقل کے الفاظ کہے گئے ہیں جس حدیث میں وہاں عورت کو اشرف بھی کہا گیا لقد خلقن الانسان فی آسانی تقویی تیسما پارا سورہ فیل ان تمام میں تو کبھی پروردگار عالم نے یا شریعت نے میں توجہ کے ساتھ میڈم اور جتنے میرے سامعین ہیں وہ توجہ چاہوں گا ہر بات ہر حیثیت کی الگ ہوتی ہے کبھی کسی پرس میں بات کہتی جاتی ہے کبھی کسی پشو پیش پش پیش کے جو منظر ہوتے اس کے ٹیک ٹیم بات ہوتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی عورتیں تھی جب اسلام کا دور شروع شروع ہوا تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے کہ کس طریقے سر روہ داری رکھی جائے عورتیں پڑی لکھی نہیں ہوتی تھی ان کو صلیقہ نہیں ہوتا تھا اس وقت میرے آقای دو جہاں نے فرمایا کہ عورتیں ناتے ساتھ لکھ لیں پر اسلام میں تو اسلام جو میری جانکاری کہتی ہے اسی شو کے ذریعے میں اپنی کوئی جانکاری نہیں ہے جو یہاں دھرم گروہ ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام is a perfect religion اس میں صدھار کی گنجائش نہیں ہے تو یعنی ابھی بھی محلاؤں کی گواہی آرکت پڑ دو میں ہاں ساہل پڑ دیجے گا آج بھی کچھ میل آئیں ایسا ہے آپ میدم پڑ گئیں اللہ تعالی نے آپ کو ایسے تو بہت سارے پوروش بھی ہوتے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہوتے زاہلوں جیسے حرکت کرتے ہیں تو یہ مطلقی ہے کہ محلاؤں پڑ گئیں کچھ محلاؤں سے پانچوں بھی بھائی پر نہیں ہوتی یا تو آپ بھی بول دیجیے وہی تو مسئلہ ہے آپ بتانا کیا چاہ رہیں اس ایکشن سے آپ اس ایکشن سے پانچوں بھی آیت ہے پانچوں پانچوں بھی 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 دیکھئے آپ نے اگر دیکھ لی پڑ لی تو پوری پڑ لی آئیوہ اللہ لذینا آمنو اذا تداینتم بدین الیلہ عجل مسمن فکتبو وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبٌ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّكِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيْهَا عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَتِعُ عَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ابھی وہ حصارہ ہے جہاں پہ میرا اطراز ہے چلی چلی میں سن رہا ہوں آپ کی سن رہا ہوں کیا اس کا مطلب بتائیے کیا مطلب اس کا بتائیے بتائیے ترداؤنا کا مطلب کیا ہے اس میں بتائینا آپ سب کچھ ہوئے بتائیں گے کادری صاحب کونسا طریقہ ہے آپ کا بیچ میں سب بتائیں گے اب ٹرازلیسن نہیں کرے گا یہ مولانہ ایک لانے دیر سے ہی جب ہم باتا رہے تو آپ ان کی ہمیں بود رہے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا طریقہ ہے یہ بہت ہے جب ہم ان سے پوچھیں گے نہیں تو آپ کیوں کچھ کہتے ہیں ان کی درہا یا تو آپ ہی پول لیجئے آپ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں جب میں کچھ کہتا ہوں تو آپ ایک دم میدان میں آ جاتی ہیں تو آپ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا یہ ڈیویٹ آپ کے کرانے کا طریقہ غلط ہے آپ کو صحیح کی انٹیپیٹیشن بڑھایا ہے آپ کو سیدھا سیدھا موقع دیا آپ کو سیدھا سیدھا موقع دیا آپ کو سیدھا موقع دیا یہ چال ہے بھائی صاحب اس بولانا کی کہ یہاں پر پنگا کر دوں گا میں کچھ نہ کچھ سب جانتے ہیں بھائی صاحب یہاں پر آپ بولیں گے ہی نہیں مولانا پھٹو کے مولانا پھٹو کے ایک منٹ ساحل نے ساحل نے کہا ساحل نے کہا ساحل نے کہا کہ آپ انٹرپیٹیشن پڑھ کے بتایا آپ کو انہوں نے باقاعدہ نمبر دیا آپ کو سنیے سنیے ایک منٹ سن تو لیجے میں آپ کو پورے دس منٹ دوں گی لیکن پہلے بات سنیے ایک منٹ کیوں نہیں سنیں گے اچھا سن تو لیجے سن تو لیجے اچھا سن تو لیجے مولانا پھٹو مہدم تم نے دل تو دیا بھلک بات آتی ہے ساحل ایک سکنٹ ساحل آپ انٹرپیٹیشن پڑھ دیجئے ان کی انہیں ساری باتیں بانیں گے پہلے انٹرپیٹیشن آپ نے بتائی آپ کو پسند نہیں آئی تھی جب ساہل نے انٹرپریٹیشن بتاہی تو آپ نے کہا کہ میرے کو انٹرپریٹیشن نہیں چاہیے میرے کو ایکٹرپریٹیشن سنو اچھیک ٹھیکٹیلی پڑھلے تو آپ کو تکلئیم علاج پر سنو جی آپ کو تکلیف کیا ہوئی جو پڑھ رہے ہیں تو ان سے جائلو نفک cheek Ahíیا پڑھ میں righteousness آپ کو تکلیف ہون کی وجاؤیے مجھ کو تکلیف ہون کی وجہ آپ کوئی تکلیف سنو پؤید کرaters whateverίναι میں بلتا ہوں تو آپ بیچ میں ال hermaniten أبو لتے تو آپ میں بولوں میں بولوں ستھا کو پرمان کی ضرورتنیو تھی شانتی سے میں بولوں میں بولیا اور بول جی بولیں اب میں بولوں آپ نے کہا ساحل نے جب انٹرپیٹیشن دی آپ نے کہا نہیں مجھے انٹرپیٹیشن نہیں چاہیے مجھے اربی والی چاہیے آپ نے کہا ہم نے پورا تسللی سے انتظاق کیا ساحل کے کچھ دکتے تھی فرم فریزوں ہم نے پورا تائم دیا کہ ساحل آپ کو اربی میں ہی وہ آیت شب دشاہ پڑھ کے دکھایا آپ نے کہا نئی 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 انٹرپیٹیشن نہیں مانتا یوٹیوب پہ مل جائے گا گوگل کر لو مل جائے گا مجھے وہی شبد چاہیے وہی الفاظ چاہیے آپ نے کہا میں نے پورے پانچ سے سات منٹ کا وقت دیا اور آپ کو وہی الفاظ ساحل نے بول کے سنائے جب انٹرپیٹیشن پہلے قبول نہیں تھی تو آپ قبول ہو جائے گی ساحل کی انٹرپیٹیشن انٹرپیٹیشن نہیں تھی وہ الفاظ قرآن تھی جس کو آپ بول لہی ہو تو وہ یہ پہلے ترجمہ سنا رہے تھے میڈم میڈا کا الفاظ قرآن سنائیے اب کیا کرنا ہے اب ساحل کیا کرنا ہے اب ساحل آپ سارے کام کر دیجئے تاکہ آج یہ بتا اب ٹائم پورا ہو گیا اب ٹائم پورا ہو گیا آدھا گھنٹا زیادہ ہو گیا ساحل کہہ رہا ہے مولانہ پٹ گئے بھاگ گے بھائی ساحب یہ تو نہیں نہیں ان کو ان کو آپ کی انٹرپیٹیشن ان کے جو الفاظ قرآن ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو مطروں آپ نے یہ ساری ڈیویٹ سنی اور آپ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ جیسے وہ پینا جب بول رہی تھی تو اس کو وہ اکتم سے افینسیب ہو گئے کہ بھائیہ تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو لیکن جو انہوں نے کیا کہ پہلے انٹرپیٹیشن بولا جو میننگ ہے ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا جس کو ہم بولتے ہیں انٹرپیٹیشن تو جو مطلب بتایا تو بولا نہیں مطلب نہیں اوریجنل چیز ہے جب اوریجنل چیز بتائی تو کہتا ہے نہیں اب مجھے انٹرپیٹیشن دو تو یہاں پر مولانا سوچ کیا تھا کہ جب میں ایسے گھوماتا رہوں گا گول گول گھوماتا رہوں گا اور ایسے ہی یہ مولانا کرتا ہے پہلے بھی میں نے اس کی ڈیویٹ سنی تھی اور اس میں بھی اس نے ایسے ہی کر رہا تھا تو اگر واقعی میں کہتے ہیں پیناس نے بلکل صحیح کہا کہ پرتیکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو سامنے دکھ رہا ہے آپ کو اگر سامنے کچھ چیز دکھ رہی ہے تو اس کو پر پروف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اب جب آپ کے سامنے کچھ چیز آگی اور آپ اس کو گھومارے ہو گھومارے ہو گھومارے ہو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے سائد کوئی مولانا آئے ہم اسی انتظار میں ہیں اسی کے ساتھ دوستو ایسی ہی ڈیویٹ دیکھنے کے لیے آپ چینل سے جڑ جائیے ہم انتظار کر رہے ہیں ایسے کوئی مولانا کا جو ایکس مسلمز کو بھی فیکٹس لوجک لکھیو ہی باتوں میں پراست کر دے ٹھیک ہے تو کیونکہ جو ڈیویٹ کلچر ہے وہ چالو رہنا چاہیے ڈیویٹس ہیلتی ڈیویٹس ہوتی رہنی چاہیے یہ ہمارا ماننا ہے پتا چل جائے گا آپ کو کون سا راستہ ہے جہاں پر مہیلاؤں کو بھی دیوی کی طرح پوجا جاتا ہے اس کے لئے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھدار ہیں اسی کے لئے دوستو ویڈیو اسے مابت کرتا ہوں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو جائے ہند بھارت ماتا کیجائے وندے ماترم